موسیقی ہسپتال اور عملہ بدتستور سرکاری ہی رہے گا ایمٹی آئی آرڈیننس آشورہ کے بعد ینگ ڈاکٹرز کی ہسپتالوں کو بند کرنے کی دھمتی ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے ایمٹی آئی آرڈیننس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے ٹیچنگ ہسپتالوں میں احتجاجی مظاہروں پر پابندی کو نہیں مانتے حکومت کو آرڈیننس واپس لینا پڑے گا انتقامی کاروائیوں سے گھبرانے والے نہیں زلعی انتظامیہ ملتان کی نا اہلی کھیل کے ویدانوں میں سہولیہ کا فقدان سرکاری گراؤنس کی چوٹی امارت سوکھی گھاس پانی سمیت بیٹنے کے نامناسط انتظامات سے کھلاڑیوں کو پریشانی ہستہال گراؤنس کے باعث کھلاڑیوں کا پرائیویٹ گراؤنس کا روح گراؤنڈ بن رہا ہے نا نیٹ ویکٹس بن رہے ہیں جنگلوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں تو ہم پلیئرز تو یہی اپیل کریں گے کہ آپ لوگ اوپر لیول پر کرکٹ کو اتنا اچھا کر رہے ہیں لیکن آپ کلب لیول کو دیکھیں جہاں سے پلیئرز اوپر جائیں گے ہمیں بہتر سے بہتر جانا یہ گراؤنڈ جلد جلد بنا کے اور بہتر مواقع دیے جائیں جس طرح یہ آپ کے سامنے گراؤنڈ کی حالت بھی نیٹ ہمارے ٹوٹے میں ہیں جگہ جگہ پہ یہاں پہ ٹیپ بال والا لڑکے آتے ہیں جو اس گراؤنڈ کو اور جیدہ خراب کر کھیل کے میدانوں میں سہولیات کا فقدان ڈسٹرک سپورٹس آفیسر ملتان جمیل کامران کا کہنا ہے فنڈ ریلیز نہ ہونے کے باعث سپورٹس گراؤنڈ کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے موجودہ حکومت نے بھی ڈیڑھ کروڑ کا بجٹ آدھا کرنا ہے نئے کھلاڑیوں کے لیے نیا پروجیکٹ مطارف کروایا جا رہا ہے نئے پروجیکٹ کے لیے متی تل روڑ پر جگہ کا تائیون کر رہے ہیں اس کا جو فنڈ ہے وہ ڈیڑھ کروڑ پر اس کا رکھ دیا گیا ہے نئی ایڈی پی میں انشاءاللہ بہت جلد پیسے ٹھیک اتار کو ریلیز ہو جائیں گے اور یہ ہمارا کرکٹ کا گراؤنڈ جو ہے یہ بھائی تکمیل تک پہنچ جائے گی ملتان ریزن بھر کے ٹیکس نادہندگان سکوز ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے کمیشنر آفیم حلیم کا کہنا ہے کہ سب 214 میں سے 1100 سکوز نون فائلٹ ہیں تمام نون فائلٹ سکولوں کو نوٹس بھیجنے کا کام شروع ترجمان پنجاب حکومت شاکت بسرا نیب کے ریڈار پر شاکت بسرا کے خلاف آمدن سے زائدہ ساساجات پر نیب کا نوٹس اہل خانہ کی تفصیلات بھی طلب بہاولپور میں بھی ہوگا ایڈز کا علاج ایڈز کنٹرول سینٹر کے لیے جگہ کی تلاش شروع نسٹرک ہیلت آفیسر دکٹر سید تنویر الحسن کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں ایڈز کا علاج صرف ڈی جی کان میں ہوتا ہے اب بہاولپور میں بھی ایڈز علاج کیا جائے گا انتظار 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 تیچنگ ہسپتال دیرہ غازی خان کا ڈیلیسز سینٹر مسائل کا گھڑ مدت پوری ہونے کے باوجود بارہ ڈیلیسز مشینیں تبدیل نہ ہو سکیں دوہزار سولہ میں خریدی گئی دس نئی مشینیں سٹور کی نظر فنکشنل نہ ہو سکیں ڈیلیسز کرانے والے مریض عذیت کا شکار ایم ایس ٹیچنگ ہسپتال شاہد مکسی کا ڈیلیسز مشینوں کی کمی کا اعتراف کہا ڈیلیسز یونٹ میں خریدی گئی نئی مشینوں کو انسٹال کیا جا رہا ہے میونسی پر کمیٹی کڑوڑ لال ایسن کے غفلہ تعلیمی اداروں کے سامنے گندہ پانی جمع طلبہ اور اسازہ کو سکول آنے جانے میں شدید پریشانی کا سامنا بدبو سے احساس دینا بھی مشکل شہریوں کا حالہ حکام سے سیوریس کا مسئلہ حل کروانے کا مطالبہ خانے وال ریلوے کالونی کی گلیوں میں گندہ پانی اور کچھرے کے دھیر موجود گندہ پانی گھروں میں داخل بدبو اور غلازت سے پریشان خاتین کے احتجاج حکامے والا سے نوٹس لینے کا مطالبہ جنوبی پنزہ بھر میں صورت کے مسائل کی بھرمار گلیوں محلوں میں گندہ پانی اور کچھرے کے امبار موجود بہاری کا دانیاں ساؤن کے مکین گندگی سے پریشان منسن آباد میں جا بزا کورس سے شہریوں کا جینہ مہار ادھر بھگ کرنے سے رشک ناقص نظام کے خلاف موٹر کارڈ ڈیلرز اسوسییشن اور طلبہ کا انتظار کوٹ ادو انڈسٹریل ایریا کو جانے والا لنک روڈ سالہ سال سے ٹوٹ فوٹ کا شکار سی سے زائد چوک کے مکینوں کی گزرگاہ روڈ پر موجود گھڑے راہگیروں کے لیے دشواری کا باعث مکینوں کا انتظامیہ سے روڈ کی مرمت کا مطالبہ الگ صوبہ اور ہائی کورٹ ونس کے قیام تا مطالبہ جیرہ غازی خان دسٹریل کوٹ میں وہ خلافی ہفتہ وار ہڈتال عدالتوں کا بھائی کورٹ وزرعالہ پنجاب کے صوبہ بھر میں سرکاری افسنار اور ملازمین کے تبادوں پر پابندی کا معاملہ وزرعالہ کے حکمات پر عمل درامت نہ ہونے پر شہری نے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا لہور ہائی کورٹ نے درخواست کو ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا محاول پور کے مکینوں کے لیے اچھی خبر سوئی گیس کی بہتر پراہمی کے لیے مہتمے کا شہر میں دوسری سوئی گیس لائن پر کام شروع ریجنل بینیجر بشیر احمد کا کہنا ہے نئی لائن کا کام تین ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا محرم کے سلسلے میں ایڈمیسٹریٹر میوسپل کمیٹی مزفرگرد کی جانب سے ملازمین کی چھٹیاں منصوخ تمام ملازمین کو چھٹی نہ کرنے کے احکامات جاری اندرون شہر جلوس کے روٹس پر صفائی کے لیے آٹھ آٹھ افراد پر مجتمل ٹیمیں تشکیل لودنا ریسکیو ہائی الڈ اہلکاروں کی چھٹیاں منصوخ میاوالی دسٹرک انٹرشنجر جاوید الہت سنچشتی کا سیسٹریٹ کنجول روم کا دورہ دسٹرک انٹرشنجر نے سیسٹریٹ پروگرام کی تاوش کو سراحہ دی سی دیرہ غازی خان وقاس رشید کا محرم کے مرکزی روٹ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا اسسسٹنٹ کمیشنر صادر عثمان جلیس نے بی سی کو انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی محرم کے دوران ہر شخص امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے راجل پور کے استاد امداد حسین کا بھی منفرد انداز فرما پول سے سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی شبی تیار کر لی شبی کو موٹی سیپ شیشہ اور برکی کمکموں سے سکایا گیا سمیشن ملتان جویین اتخاب سہوکا نشتبن سینٹر کا دورہ مریضوں کو دی جانے والی فی بی سہولیات کا جائزہ لیا عدویات کی فراہمی فارمسین سٹور اور دیگر شعبوں کا بھی معاینہ کیا سی ایو ہیلتھ ایتھارٹی رحیم یار خان ڈاکٹر سخاوت علی رندھاوہ کا پولیو سرویلنس کمیٹی کا اجلاس پولیو مہم کا جائزہ لیا گیا دریائی کچھا علاقہ خانہ بدوش کی آمد والے علاقوں اور چولستانی علاقوں میں سرویلنس مزید بہتر کرنے کی ہدایات جاری دینگی سبساؤں کے حوالے سے تی ایس کیو ہزپتال کے روڑپکہ کے سٹاف کی بارت منقیت ڈاکٹرز اور نیری ہیلتھ ورکرز کی شرکر ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمر خطک اور اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی خازی منصور کی مزفرہ باد روڑ پر کاروائی غریب مزدور کو چار مرلے قیمتی کمرشل ارازی کے قبضہ دلوا دیا ملتان عدالت میں گواہی دینے کی رنجش میں قتل کیس کی سماعت عدالت میں موزن کے خلاف میں تلا سنا دیا موزن طاہر فریض کو امریکیت کی سزاں سنا دی پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں مفت ٹیسٹ اور علاج کی سہولت ختم کرنے کا اقدام ہائی کوٹ میں چیلنج رانہ سکندر ایڈوکیٹ نے مفت ٹیسٹ ختم کرنے کا نوٹفکیشن چیلنج کیا دیسی آفیس دیرہ غازی کان کے سامنے اقباہ کی واردات جافت پولچ ارکا سے اقباہ کار کے ایک ساتھی پوپکنسر پولچ کے حوالے کر دیا لیاکت پور پولس کی کاروائی چوری ڈکیتی اور قاتل کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا لاکھوں روپے مالیت کی سرکہ موٹر سائیکلز بنا ہوئی مہکوائی وارڈ لائف ملتان کی بطیر کے غیر قانونی شکار کے خلاف کاروائی دو شکاریوں کو لائسنس اور سیف ریکارڈ کے ذریعے شکار کرنے پر حراسط کر لیا بہابت پور وکٹوریا ہسپتال اور کڈنی سینٹر میں اڈھاک بنیادوں پر ڈاکٹرز کی بھرتیاں میڈیکل آفیسٹرز کی دو سو آسامیوں پر انٹرویوز منافق پاکستان تحریک انصاف کے منشور کو وکھلا میں مقبول کرنے کے لیے پی ٹی آئے متحرک انصاف لائز فورم کی بطور ونگ منشوری جنوبی پنجاب سے 25 مقلہ کو بطور ممبر شنا گیا بہابت پور میں جی پیو دفتر کے باہر صحافی برادری کا سینئر صحافی کامران عباسی کی درستاری کے خلاف احتجاز صحافیوں کی پولس کے خلاف شدید نارے بازی ملتان ریلوے سٹیشن پر ریلوے ملازم کی ریٹائرمنٹ کی تقریم مناکد ریٹائر ہونے والے ساٹھ سالہ منصور انصاری کو پھونوں کے ہار پہنائے اور ڈھول کی تھاپ پر رخصت دیا گیا پاک پوچھ کے شہیدوں کے اہل کانا کو اپنے بیٹوں پر نازیوں میں دفعہ کے موقع پر بہابت پور کے ڈاکٹر آبید بیتے کیپسٹر حسان شہید کو یاد کر کے آب دیدہ کہتے ہیں بیٹے کے فربانی پر فخت ہے گورنمنٹ کالیج آف ٹکنالوجی رحیم یار خان میں یومد افائی پاکستان اور اظہار ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے تقریم مناکد پوفیسر طلبہ کی کثیر سازاد بشرکت ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیری عوام سے ایک جہتی کا اظہار لیاقت پور میں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے خاضر سراؤں کی ریلی خاضر سراؤں کا کہنا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک اہتیزازی رینیاں اور مظاہریں جاری رہیں گے لیا میں بھینا بھینا افراد کی مجلوم کشمیریوں کے حق میں ریلی اور علی ترین کا لوترا میں ترین ٹرکٹ گراؤنڈ میں ہونے والے کوچنگ کیمپ کا دورہ فلاریوں سے ملاقات دیا اور بالنگ بھی کروایا ہے